سولین کا کشتری اسپتال ہمیشہ سرکھیوں میں رہتا ہے آج پھر سے اسپتال میں کچھ ایسا ہی ہوا ہے اس اسپتال سے عام لوگوں کا وصواس اٹھنے لگا ہے سوتروں کی معنی تو آئی آئی ڈی پر سے ایک محلہ ڈیلیوری کرواننگ کے لیے سولین اسپتال پہنچ جہاں اسے ایڈمیٹ کر لیا گیا وہ درست سے تڑف رہی تھی لیکن نرس کے انصار چکس سے کسی میٹنگ میں تھے ایک ایک پل محلہ کو کاٹنا مشکل ہو رہا تھا چھے گھنٹے بیچ چکے تھے محلہ کی طبیعت بگڑتی جا رہی تھی تو نرس نے اسے یہ کہہ کر ریفر کر دیا کہ اسپتال میں چکسک ابلپ نہیں ہے بگڑتی حالت دیکھ مرتے کیا نہ کرتے پریزن محلہ کو لے کر نیجی اسپتال پہنچے جہاں محلہ کی ڈیلیوری کروائی گئی محلہ کے پریزنہ نے روش پرکٹ کرتے ہوئے کہا کہ گنیمت یہ رہی کہ وہ سمیہ پر اسے نیجی اسپتال لے گئے اگر محلہ کی سمیہ پر ڈیلیوری نہ کروائی ہوتی تو محلہ اور بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا تھا اور اگر کچھ گلت گھٹیت ہو جاتا تو اس کا ذمہ بار کون ہوتا انہوں نے کہا کہ وہ آئی آئی ڈی پی سے سمبند رکھتے ہیں اور ان کے پاس پیسے کی بھاری کمی ہے لیکن اسپتال پرشاشن کی گلت روئیے کے کارن انہیں اسپتال میں ہزاروں روپے بھرنے پڑ رہے ہیں جس کا وندوست بھی لوگوں سے رین لے کر کیا جا رہا ہے اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ جو بھی خرچہ ان کا نیزی اسپتال میں ہوا ہے وہ خرچہ سرکار بہن کریں جس ہی صاحب سے میری بیٹی کے ساتھ جو گھٹنا ہوئی چھ گھنٹے انہوں نے بٹھا کے رکھا اور اکنی لاپ رہی برتی یہ مجھے برداشت نہیں ہو رہی میری بیٹی کو اور پوتی کو کچھ بھی ہو سکتا تھا تو جس ہی صاحب سے اب ریفر کیا تو چھ گھنٹے تک وہاں کیسے کیسے انہوں نے تکلیفے سہی ہے یہ بہت دکھتائی گھٹنا ہوئی ہے تو کسی اور کے ساتھ نہ ہو ہمارے ساتھ تو ہوگی کیسے بھی ہوئی پہلی بات ہے کہ یہ آئی آئی ڈی پی سے ہے اور گریبی ہے بہت زیادہ گریبی ہے مجدوری کر کے کیسے کیسے یہ جو اپنا گزر بسر کر رہے ہیں ابھی میرا جو داماد ہے ابھی گیاب چارہ پیسے کٹھے کرنے اب کہاں سے لائے گا کیسے کرے گا اب کوئی اٹھائی سزار کا بل بن چکا ہے یہاں پہ میرا نام بینہ ہے میں شملے سے ہوں اور یہ میرے بھابی ان کی ڈلیوری ہونے والی تھی تو ہم کل کوئی بارہ وجے ہسپٹل آگئے تو بارہ وجے سے لے کے ہم پانچ وجے تک ہسپٹل میں رہے ہیں ان کو کوئی بھی کسی بھی سیسٹر یا کسی بھی بھی ڈاکٹر نہیں تھے ہسپٹل میں سیسٹریں تھیں انہوں نے ان کو دیکھا تک نہیں صرف ایک انجیکشن لگائے ان کو اور پورا دن چھے گھنٹے تک بیٹ کروایا ہمارا وہاں پہ اور پھر شام کو پانچ وجے پھر بولتے کہ یہاں پہ ڈاکٹر نے آپ ان کو شملہ ریفر کرو ایک دم ہم ان کو کہاں لے کے جاتے پھر ہم جلدی سے ان کو یہاں لائے پرائیوٹ ہسپٹل لے گیا پھر ہم نے ان کا سیجین کروایا پھر جب ہم نے سیجین کروایا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ بچے نے پیٹ میں پاٹی کر دی تھی اور جان کو خطرہ ہو سکتا تھا ان کی ہم تو شملہ پہنچ نہیں تھے اگر ہمارے پیشنٹ کو پوچھا تو ہمارے جیتنا بھی خرچہ ہو ہمارے کو سارا خرچہ چاہیے ان سے نہیں تو ہم کیس کر دیں گے ڈاکٹر پہ